بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنڈی ہنڈی ہوا چائل رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ ایک بہت ہی اچھا منظر تھا تو میں نے کیپچر کیا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ہمارے گھر کے پودے ہیں جو کہ پچھلے دنوں بہت زیادہ گرمی پڑھنے کی وجہ سے بہت ہی خراب ہو چکی ہیں یہاں پہ نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد میں نے کپڑے ووش کر لیے تھے کیونکہ میں ایک ورکنگ ہومن ہوں اس لئے میں الڈی نیز پر اپنی کپڑے وغیرہ ووش کر لیتی ہ ہوں یہ کام میں سنڈے پہ بلکل بھی نہیں چھوڑتی کیونکہ اکثر سنڈے کو کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو پھر یہ کام پینڈنگ ہو جاتا ہے یہاں پر اب میں نے کپڑے ووش کر لیے ہیں اور یہاں میں پودوں کو پانی لگا رہی ہوں تاکہ جتنا بھی پانی وغیرہ سی ہیں ان میں گرنا ہے تو وہ پہلے ہی گر جائے تو میں ڈیلی پودوں کو پانی صبح کے ٹائم ہی دے دیتی ہوں اس کا بھی ایک اپنا سکون ہو جاتا ہے ان چیزوں سے بچے وغیرہ اب اس ٹائم سو ر تو یہ کام ہے بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہی کر لیتی ہوں جتنا بھی کلیننگ کا کام ہے بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہوج ہے تو زیادہ بہتر رہتا ہے پھر انہیں ہوتا ہے کہ ماما ہمارے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کریں کیونکہ جانے سے پہلے میں بچوں کو ناشتہ کروا کے جاتی ہوں تاکہ بعد میں ان کی بھوپ وغیرہ بھی کروا لیں لیکن مجھے پھر ایک تسلیح ہو جاتی ہے کہ جی یہ کام میں خود کروا کیا ہی ہوں ہتاکہ میں رات میں بھی کمرے کو کافی کلین کر کے سوتی لیکن بچے پھر بھی کھیلتے ہوئے اتنی چیزیں بھی کھیل دیتے ہیں پھر میں اب اپنے روم کو سمیٹتی ہوں روم سمیٹنے کے بعد یہاں پہ میں اپنے اور اپنے ہسپینڈ کے کپڑے پریس کر رہی ہوں ویسے تو یہ کام میں رات میں ہی کر لیتی ہوں لیکن کیونکہ آج کل لائٹ کا بھی ایش ہوئے اور رات میں کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو اسی لئے اب یہ میں کام صبح کر رہی ہوں ویسے یہ میری رات کی روٹین کا ہی کام ہے کپڑے وغیرہ اس طریقہ کرنے کے بعد میں سپائی کا باقی کام کر لوں گی یہاں پہ میں نے ساری چیزوں کو سمیٹنے کے بعد جھاڑو پھیر رہی ہوں دیکھیں جی کتنا رہا تھا کہ میں نے رات میں بھی اتنا سپائی وغیرہ کی تھی لیکن کچھن یوز میں آ رہا تھا اور بچوں نے کچھ چیزیں وغیرہ کھائی تھی تو اس وجہ سے بھی دیکھیں اتنا گند ہو جاتا ہے تو میری کوشت ہی تھی میں آفیس سے آنے کے بعد بھی ایک دفعہ کمرے کو کلین کر لیتی ہوں جھاڑو وغیرہ لگانے کے بعد میں تپڑی لگا رہی ہوں میں وائپر پہ ہی تپڑی عام دنوں میں لگاتی لیکن سنڈے کو جب میں نے دیپ کلیننگ کرنی ہوتی ہے تو تب یہ کام ہے بیٹھ کر ہی کرتی ہوں کہ بیٹھ کے ٹاکی وغیرہ اور تپڑی پھیرنے سے ذرا نیٹنس اچھی طرح ہو جاتی ہے اور تپڑی لگانے کے بعد میں اچھی طرح سے ساری چیزوں کی دستنگ کر لوں گی دیپ کلیننگ میں سنڈے میں ہی کرتی ہوں یہاں پہ الحمدللہ سارا کمرہ سہین برامدہ سب کچھ ساف ہو چکا ہے اور سات بھی بچ چکے ہیں سات بجے تک میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی پورشن کی ساری کلیننگ کر لوں اپنا گھر کو اچھی طرح سے کلین کر لوں پھر میرے ان لوز جو ہوتے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ کچھن میرے پورشن میں ہے تو پھر ہم سب لوگ ناشتہ وغیرہ اوپر ہی کرتے ہیں اب جی میں جا رہی ہوں چھت پر کیونکہ میں نے کپڑے جو سپینر کر کے چھت پر ہی ڈال دیئے تھے تاکہ ان کو اچھی طرح سے ہوا لگ جائے اور وہ جلدی ڈرائے ہو جائیں تو لون وغیرہ کئی سوٹ اور بچوں کے بھی نکر بوشٹ سے ہوتی ہیں تو ذرہ جلدی ڈرائے ہو جاتی ہیں گرمیوں میں اب میں جو ڈرائے کپڑے میں ان کو اتار لوں گی اور جو تھوڑے سے ہلکے نمی ہوگی جن میں وہ بنیچے والے پورشن میں وہ دیتاروں پر ڈال دوں گی تاکہ بعد میں جو ان کی دادوں گئی رہے ہیں وہ اتار لیں بارش وغیرہ ہو تو ان کی دادوں اتار کے کمرے میں رکھ دیتی ہیں ورنہ میں خود ہی اتار کے شام میں جب آتی ہوں تو کپڑوں کو خود ہی نیچے اتار کے رکھ لیتی ہوں پھر ان کو پارڈروپ میں سیٹ میں رات میں ہی کر لیتی ہوں اور ساتھ کچھ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لیتی ہوں ساتھ ہی میں بچوں کو بھی لگا لیتی ہوں تاکہ ان کو بھی چیزیں ارگرائز کرنے کی عادت ہو جائے حتیٰ کہ ابھی چھوٹے ہیں لیکن ان کے سامنے کام کیا جائے تو اسی چیز کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں الحمدللہ سارا گھر کلین ہو چکا ہے یہی تھے میری کلیننگ روٹین باقی میری روٹین میں آپ لوگ کے ساتھ آہستہ آہستہ شیئر کرتی رہوں گی تھانکس فور واشنگ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ